اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میرے ویورز آپ کو بہت بہت میرا سلام اور آج جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کہ اگر آپ کو کینسر ہونا تو یہ آپ کی دیلی بیسز پہ چاہیے کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کھانا چاہیے لیکن جب کینسر ڈیاگنوز ہو جائے تو پلیز اس کے بعد یہ سب کچھ آپ بلکل بند کرنا ہے کیونکہ آپ نے کینسر جیسی موزی بیماری کو سٹاف کرنا ہے آپ نے وہ آلائیو ہے وہ گروہ کر رہا ہے تو آپ نے لیٹرلی اس کا سانس بند کرنا ہے اور وہ سب کچھ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ بلکل مشکل نہیں ہے بلکل مشکل نہیں ہے اور اس میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا نہیں کھانا پلیز آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کریں سب سے کیونکہ لیٹرلی یہ چینل ہی میں نے شروع کیا ہے سب کی ہیلپ کرنے کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے کہ اگر بھی میرے ساتھ کام کیا ہے تو اللہ اور سب کے ساتھ ہے اتنا کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہ لیکن یہ کہ بس وہ ہوتا ہے کہ ایک نے کیا تو اچھا پاسبل ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ اپنی ہیلتھ کیسی ہے آپ کو کوئی اگر مشورہ چاہیے مجھ سے تو پلیز سمپلی مسپا ایٹ 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 جی میل ڈاٹ کام پہ مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں کامنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے جب ہمیں کینسر ڈائیگنوز ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے ہے شگر شگر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب کینسر کا ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ پی ایٹ ایگزیم جو ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو دیتے ہی پلاتے ہی شگر ہیں تو وہ جب سکرین پہ وہ چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جہاں جہاں کینسر ہوتا ہے وہاں وہاں پہ وہاں پہ وہ لائٹ اپ ہو جاتا ہے اور جن کا اللہ نہ کرے بہت زیادہ ہے وہ تو لٹری کرسیمس ٹری کی طرح لائٹ اپ ہو جاتا ہے پوری بارڈی میں کیونکہ وہ کینسر شگر کو لٹری سک کرتا ہے اور اس پہ وہ لیو کرتا ہے اور تو وہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شگر یہ مت سوچیں کہ آپ شگر اگر گھڑ میں لے رہی ہوں کیونکہ یا لے رہا ہوں کہ وہ نیچرل ہے تو ساتھ پوچھیں تو گھڑ جو ہے مور سالیڈ فارم میں شگر ہے دن چینی چینی پھر ریفائنڈ ہے جو ہم وائٹ شگر کھاتے ہیں لیکن گھڑ جو ہے اس میں اچھی پراپٹیز ہیں لیکن آپ ورث نہیں ہیں کھانا جب آپ کو سپیشلی کینسر آپ کا ڈائیگنوز ہو چکا ہو اور آپ یہ مت سوچیں کہ چینی صرف میٹھے کی ہی شکل میں ہم کھائیں گے تو کھائیں گے نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے لیکن جو ہے شگر آپ روٹی کھائیں چاول کھائیں میدہ کھائیں آپ کوئی بھی ڈالیں کھائیں کسی بھی شکل میں کھائیں گے آپ تو وہ باڈی میں جا کے آپ کے چینی میں چینج ہو جائے گا شگر میں چینج ہو جائے گا تو بیسٹ ہے کہ آپ ایسے ہمیں کھائیں چاہیے ہوتے ہیں لیکن جب کینسر ہے تو کسی فارم میں آپ کو شگر نہیں چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے شگر کو الیمنیٹ کرنا ہے اپنی ڈائیٹ سے کمپلیٹلی کیونکہ آپ ایسے سوچ لیں کہ جیسے آپ پودے کو لمبا کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں اسی طرح آپ چینی دے کے آپ اپنے کینسر کو گروہ کر رہے ہیں جب جتنی مرضی آپ ٹریٹمنٹس کرا لیں اس کے بات ہے دودھ میں دودھ میں بھی آپ یہ سوچیں کہ پانچ سے آٹھ چمچ چینی کے جو ہیں وہ ایک دودھ کے گلاس میں ہیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں پلیز مجھے کوٹ مت کیجئے گا اس پہ لیکن اتنی چینی اس میں ہوتی ہے دودھ میں کہ وہ باڈی میں جا کے شگر میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے کینسر کو فیڈ کرتا اور کینسر جب ہو تو دودھ سے تو بہت دور رہیں ڈاکٹرز کو نیوٹریشن کا بالکل نہیں پاتا ہے اس لئے اگر وہ آپ کو کہے کہ ہاں تم دودھ نیوٹریشن پہ آکے ڈاکٹرز کو وہ ٹرین نہیں ہے اس چیز پہ تو اس کے بعد ہے روٹی ویٹ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایک روٹی کھاتے ہیں ہم تو صرف دو روٹی کھاتے ہیں ہم تو کوئی چینی کھاتے ہیں نہ کچھ اور کھاتے ہیں سیلس پوچھیں روٹی ایسلس میں دو سے تین چینی کے ہیں جو بارڈی میں جا وہ ٹرینس فارم ہو جاتے ہیں چینی میں شگر میں گلوکوز میں آپ نے روٹی نہیں کھانی ہے جب تک آپ بلکل کینسر فری نہیں ہو جاتے روٹی بلکل بھی نہیں کھانی جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ میرے ڈاکٹر نے کہا مجھے اور اس کے بعد ہے چاول چاول تو روٹی سے بھی زیادہ خراب ہے جن کو جو کینسر کے پیشنٹ ہیں اور کیونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ٹرینس فارم ہو جاتا ہے گلوکوز میں جو باڈی میں جاتا ہے اور اتنے کاربز ہیں کہ لٹرولی کینسر فیڈ کرے آپ کا اس کے بعد جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کیا نہیں کھانا وائٹ چیز ہیں جس میں چینی ہے میدہ ہے آٹا ہے دودھ ہے دئی ہے نہیں کھانا آپ نے اور دوسری ان سب چیزوں کے علاوہ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے چیز وہ ہے گوشت جس میں گوشت فیش چکن اینی کھانا پلیز نہیں کھانا اینی شکل میں کیونکہ گوشت بھی جو ہے وہ ایسے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں نہیں ہلپ کرتا کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پروٹین نہیں چاہیے اور ڈیجیسٹ ہونے میں ٹائم لگتا اور آپ نے ایسی چیزیں کھانی ہیں جو آپ کا لیور ہینڈل کر سکتا ہے پروسس کر سکتا ہے جلدی باڈی ایبزورب کر سکتی ہے وہ آپ نے پورے پروسس میں کھانا ہے جو کہ بلکل مشکل کام نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 months کے بعد جب آپ چیک اپ کرانے جائیں گے تو آپ کی ڈاکٹر بھی اس میں possibility ہے پلیز گھبرانا نہیں ہے اللہ کا نام لے کے آپ یہ شروع کرتے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اگری نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنا جو treatment کچھ کا شروع ہو چکا ہے آپ کرتے رہیں وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے اور خود کرنا ہے جیسے میں نے آپ کہا کہ ڈاکٹر نیوٹریشن کا زیرو آئیڈیا ہے کہ کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے اسی لئے نیوٹریشن جو ہیں اب اتنے زیادہ پاپلر ہو رہے ہیں لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں مور دن ڈاکٹر کیونکہ جو فوڈ سے ہیلنگ ہے وہ میڈکیشن سے نہیں ہیں اور جیسے ہمیں بھی انہوں نے کہا تھا چار پانچ مہینے کے بعد جب میں نے پوچھا چیک اپ کرانے کے بعد کیا ڈاکٹر نے کہا انہوں نے کہا کہ سب نارمل کھو تو میرا فرس پیسٹن تھا پیسٹن نے آپ کو نہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ہی کتنا بڑا ظلم ہے کسی پہ کرنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کیا جو ماری باڈی کے اندر جا کے وہ آپ میں چینج ہو جاتا ہے لیکن آپ کچھ بھی کھائیں وہ آپ بن جائے گا لیکن جو آپ کھانے آپ نے انڈے ضرور کھانا لیکن بعد میں کھانا لیکن ابھی احتیاط کریں کہ آپ نہ کھائیں اور ایمی جو بھی جس میں آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ شگر فارم میں ہے نہیں ہے لیکن آپ پتہ ہے کہ باڈی میں جا کے چینج ہو جائے گا شگر میں گلوکوز میں پلیز اس کو ٹچ نہ کریں جس میں سفید میدہ ہے آٹا ہے رائس ہے دہی ہے دودھ ہے اور گر بھی نہیں کھانا آپ کہیں گے گر تو سفید نہیں ہے اس گر کرنے میں کیونکہ اگر آپ کی باڈی اصیدک پی ایچ ہوگا اس کا بیلو سیون جیسے جس رنگ ہم لوگوں کا کھانا پینے آج کل ہم لوگ آپ ساتھ پوچھیں ہم سب کی باڈی اصیدک ہے ہماری باڈی پاگل ہو چکی بھی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے کس چیز کو ڈیجیسٹ کروں کیونکہ اتنا موڈرفائیڈ ہم لوگ کھانے لگے ہیں تو ٹی اور کافی میں پلیز نہیں پی جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ اس کی جگر گرین ٹی پی یں گرین ٹی میں انٹی آکسیدنس ہیں اور وہ help کرتے ہیں ہیلنگ میں اور انفلمیشن کو دور کرنے میں ہماری باڈی میں اور بیسکلی کینسر کیا ہے انفلمیشن ہے بہت ہی انفلمیشن حالت ہے باڈی میں انفلمیشن کی کینسر کی شکل میں تو گرین ٹی پی یں اور مجھ سے پوچھیں کوئی ریسیپی کوئی ٹوٹکا کوئی میں یہ کھاؤں یہ نہیں کھا سکتی وہ کھا سکتی اس کی گرین ٹی بنا اس لانگ از وہ گرین ٹی ہے پلیز پی یں اور اس کے بعد آپ نے کیا نہیں کھانا وہ ہے پروسیس فوڈ پروسیس فوڈ سمپل اس کا کیا ہے کہ اگر وہ ڈبے میں آیا ہے باکس کی پروسیس میں نہیں ہے بلکل نہیں ہے ریڈی میڈ یہی تو کھا کھا کہ ہم لوگ اس ٹی پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اب اتنی ینگ ایجز میں ہمیں کینسر جیسی بیماری ہونے لگ گئی ہے اور لیفٹ این رائٹ کیونکہ ہم لوگ نے گھروں میں کھانا بنانا بند کر دیا ہے باہر سے لے آو باہر سے منگ لو باہر سے آپ کو کیا پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے بنایا ہے کیا ڈالا ہے ہم لوگ اپنا میک اپ لیتے وے دس دفعہ ٹرائے کرتے ہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے سوٹ کیا ہے ہلتھی ہے اورگینک ہے لیکن ہم اندر ڈالتے وے کھانا پینا کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ ہماری پوری ہیلتھ اس کے اوپر بیس کرتی ہے ہم کبھی نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں ڈاکٹر گولی دے کا ہم کبھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیا گولی ہے کیوں ہے اس کے سائیڈ افیکٹس گھر میں بنانے والا کوئی بتا دے ہم اتنا اس کے اوپر کریں گے کہ یہ تو مجھے سوٹ نہیں کرتا یہ تو میرے لئے اچھا نہیں ہے اور اس لئے میں نے کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ready ہیں mentally یہ سب کچھ کرنے کے لئے پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے جو اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے کیونکہ کوئی نہیں کرے گا آپ سوائے آپ کے خود اور اس کے بات ہے جیوس جیوس جیسے ملتے ہیں آپ کہیں کہ اچھا میرے لئے اتنا کام ہے یہ روز کیسے جیوس نکال لوں روز کیسے روز اتنا میند ہے تازی سبزیاں لائے تو میں ایسے کرتی ہوں کہ باٹل کا یا باکس میں جیوس آتے میں وہ بنا دوں باہر تو انہوں نے بڑی خوبصورت تصویریں دی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں تو اس میں 70% پانی ہے اور 30% جیوس ہے اور اس کے بعد اس میں کی پھر وہ صرف جیوس ہے تو آپ سوچ لیں کہ ڈبے کا جیوس میں کتنی نیوٹرینٹس ہوں گے لیکن اگر آپ گھر میں شیشے کے جار میں شیشے کی باٹل میں شیشے کے جگ میں کور کر کر اس کو سیل کر کے فریج میں رکھیں گے تو آپ کا ایک دن نکل جائے گا اور اس لیے دورن آپ کی کی ٹریٹمنٹ کے آپ نے کوئی بھی باہر سے جیوس کوئی بھی باہر سے پراسس ویجیٹیبل فروٹ اینی کائنڈ آف جیوس جو ڈبے میں بند ہے بوتل میں بند ہے آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں بے انتہار شگر ہے اور اس پانی میں آپ نے ڈال ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ پانی جو ہے وہ آپ نے پی ایچ اس کا بیٹوین سیون این نائن نائن سے تھوڑا سوپر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن سیون سے ٹین کہ لیں کہ آلکالائن ہو تو آپ پی ہیں اور اس کے ملتی ہیں بزار میں جو آپ لا کے اپنے پانی کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ سیون سے نیچے ہے یا سیون سے اوپر ہے اگر نیچے ہے تو وہ سیڈک ہے اوپر سے ہے تو اوپر ہے سیون سے تو آلکالائن ہے اور وہ پانی آپ نے پینا ہے آل تائم اور اس کے بعد آپ نے آل آل اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اس ویڈیو میں جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ 30 ڈیز تک پلیز کوئی پکی چیز نہ کھائیں صرف اپنے آپ کو یہ ہونزہ سیٹ کے اوپر باڈی کو فیڈ کریں اور آپ پانی پی یں خوب سارا اور آپ گرین ٹی پی ہیں اور آپ یہ جوز ویجٹیبلز کے فروٹ زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ اس میں بھی شگر ہے لیکن وہ گلوکوس نہیں وہ فروکٹوس فارم میں ہے تو اس لیے وہ بلیڈ میں ایبزوب نہیں ہوتی لیکن اس سٹیج کے دوران پراسس میں آپ نے پھلوں کا بھی نہیں زیادہ استعمال کرنا ان جوسز میں صرف فلیور کو دینے کے لیے سبزی کا ذرا سا کہ آپ کو ہو کہ میں بہت کڑوا بہت نہیں پیا جا رہا اور میں تو لیمنز جالتی تھی وہ بھی چھلکے کے ساتھ کیونکہ مجھے ہے کہ اس میں بھی ہیلنگ ہے اور تو آپ نے پائن ایپل ڈالیں پپیتہ کھائیں آپ کیونکہ اس میں بہت ہیلتھی انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کے کینسر کے لیے اچھے ہیں ہیل کرنے کے لیے کیونکہ یہ اتنی ڈیٹیل ہے کہ میں ابھی اس کو تھوڑا شاٹ ہی رکھنا چاہتی ہوں لیکن یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ پھرس ترٹی ڈیز آپ نے کیا نہیں کھانا آپ نے چاول روٹی میدہ دودھ دہی چینی گوڑ پراسس فوڈ پراسس جیوسز جبوں میں جو آتے ہیں بوتلوں میں آتے ہیں جتنا مرضی آپ کو وہ کہیں کہ وہ ہیلتھی ہیں اورگینک ہیں کیونکہ ان کو اپنی سیلز پہ ہے اور ان کے لئے پتہ ہے کہ زبان پہ جب تک چیز ٹیسٹی اور میٹھی نہیں لگے گی اس وقت تک ان کا جو کنسومر خریدے گا نہیں تو یہ چیزیں آپ نے سوچ نہیں ہیں لینے سے پہلے کہ ان سب چیزوں میں شگر کا استعمال سب سے زیادہ کٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے اور انشاءاللہ دیکھنا آپ اپنے ایک کہیں کہ میں تو اتنا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ مجھے تو وہ فیلنگ ہی نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں آپ دیکھنا اتنا اچھی فیلنگ ہوگی آپ کہ آپ کہ 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 یہ کیا صرف کھانے سے اور تو مجھے امید ہے پلیز اپنے ساتھ اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے لئے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہارڈ ورک اور اپنے ساتھ پنش کریں گے اگر اپنے آپ کو شروع میں تو آپ کو لیٹر اس کا روارڈ ملے گا اور آپ آرام اور سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں لیٹرلی آپ اپنے آپ کو پنش کریں کیونکہ کینسر اگر آپ کو ہوا ہے تو یہ سب 90% یہ آپ کی جینز میں نہیں ہیں یا آپ کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ہے آپ نے احتیاط نہیں بڑھتی آپ نے کہ میں تو بس فوریور لیو کر سکتی ہوں اور میں جو کچھ کھاؤ گا وہ بس پیٹ میں جا کے باہر آ جائے گا اور میں تو بلکل ٹھیک ہوں لیکن نہیں باڈی آپ کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ that's it you know i can't take it anymore تو basically آپ اپنی باڈی کو دوبارہ سے ڈیٹاکس فائی کر رہے ہیں اس کو کلین کر رہے ہیں سارے ٹاکسن سے اپنے لیور کو کلین کر رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہ رہی ہوں کہ it's possible اور یہ تو ابھی just ہیلنگ ہے اتنی ہیلنگ اور چاہ کچھ بھی ہو کینسر تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کینسر تو سب سے آسان ہے ہیل کرنا اگر آپ باقی اس کو ہیل کرنا چاہتے ہیں تو لیکن باقی ہیلتھ ایشوز ہیں پلیز میں نے کہا ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنفرم کریں ضرور ڈائگنوز کریں کہ کروائیں کہ کیا ہے ایشو اور مانٹر کرواتے رہیں کیونکہ اس کے لیے ہمیں واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم خود نہیں کر سکتے لیکن تو بی آنسٹ میں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی باڈی کو لسن کریں اپنی کان لگا کے رکھیں کہ آپ کے جسم آپ کو کیا کہ رہے اگر دردیں ہیں تو وہ تکلیف میں ہے اس کو اس تکلیف سے نجات دلائیں صحیح کھا کے خود لسن کریں اپنی باڈی کو اور کیونکہ ہم بسی کو بلیم نہیں کر سکتے جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے ہماری اپنی غلطی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں بہت سخت نہیں لگ رہی ہوں کیونکہ بہت کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت ہے ہم تو نہیں کر سکتے مگر آپ کا علاج اپنے آپ کے ہاتھ اور نہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے تو انشاءاللہ مجھے آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں پلیز شیئر کریں اللہ حافظ